فرمایا میں نے ایک تقریر میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو پیرانے پیر کہا تو ایک مولی صاحب جلسے کے بعد میرے پاس آئے اور کہا حضرت آپ نے شیخ عبدالقادر جلانی کو پیرانے پیر کہا ہے میں نے کہا تو کیا ہوا وہ ہیں اسی لیے کہا ہے تو مولی صاحب کہنے لگے حضرت پیرانے پیر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ خود ہی بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں نے عرض کیا مولانا یہ اسطلائی باتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں چھیڑا جاتا یہ حضرت کا لقب ہے اور مشہور لقب ہے اور جب یہ بولا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل مقصود ہی نہیں ہوتا تصوف کی اسطلاحات سے واقفیت نہیں اس لیے خامخا فتوے واضح شروع کرتی جاتی ہے اب جیسے غوث عاظم ہے یہ ایک اسطلاح ہے اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ مانگنے والا اور کئی ہوتے ہیں جو مخالفت برائے مخالفت میں یہ کہہ جاتے ہیں غوث عاظم تو اللہ پاک ہے حالانکہ غوث دعا قبول کرنے والے کو نہیں مانگنے والے کو کہتے ہیں پرو مولیسہ مطمئنہ ہوئے تو میں نے کہا کہ اماؤو حنیفہ کو امام عاظم کہنا درست ہے کہنے لگے بس یہ بھی درست نہیں امام عاظم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کہا پھر صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو صدی کے اکبر بھی نہ کہا کریں کیونکہ اس پر وہ کہنے لگے ہاں یہ کہنا بھی مناسب نہیں میں نے کہا اب تو جان تیرا کام جانے تجھ سے پوچھتا کون ہے کہ مناسب ہے یا نہیں موسیقی